السلام علیکم ورحمت اللہ محمد بن یوسف فریابی سے مروی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابی سنان رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے نکلا تو جب ہم ان کے یہاں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے لہٰذا چلیں اور اس کی تازیت کریں چنانچہ ہم اٹھے اور اس آدمی کے پاس پہنچے تو ہم نے اس کو دیکھا بہت رو رہا ہے اور شور مچا رہا ہے ہم بیٹھے افسوس کیا اور اس کو تسلی دے لیکن وہ نہ تو تسلی قبول کرتا اور نہ افسوس ہم نے کہا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ موت جروری رشتہ ہے اور اس سے کوئی چارہ نہیں تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن میں اس بات پر روتا ہوں جس پر میرے بھائی کو صبح شام عذاب ہو رہا ہے ہم نے کہا کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع کر دیا ہے اس نے کہا نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا اور اس پر مٹی برابر کر دی تو تمام لوگ واپس لوٹ گئے اور میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا تو اچانک اس کی قبر سے آواز آئی آہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا چنانچہ اس کی اس بات سے مجھے رونا آیا اور میں نے اس کی قبر کو کھولا تاکہ اس کو دیکھوں تو یکا یک قبر سے آگ کے سولے نکل رہے تھے اور اس کے گلے میں آگ کا توک تھا تو بھائی کی محبت نے مجھے برانگیختہ کیا اور میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی گردن سے وہ توک کھینچ لو تو میری اونگلیاں جل گئیں اور ہاتھ بھی تو اس نے جلا ہوا سیاہ ہاتھ دکھایا پھر اس پر مٹی ڈال دی اور واپس لوٹ آیا تو پھر کیوں کرنا رو میں اس کی حالت پر اور کیوں نہ گم کرو ہم نے دریافت کیا تیرا بھائی زندگی میں کون سا برا کام کرتا تھا اس نے کہا کہ زکاة نہیں دیتا تھا